موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنا رہی ہیں سوجی آلو کے چپس یہ جب تیار ہو جائیں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرنچ فرائز سے کم ہے اب اس کے لئے مجھے چاہیے ایک کپ سوجی یہ تین ابلے ہوئے آلو ہیں ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک گلاس پانی ہے سب سے پہلے میں ایک فریبین میں پانی ڈال لوں گی پانی میرا گرم ہو جائے گا اس میں نمک ڈال لیں گے آپ بس بے ضرورت بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بس یہ ایک ٹی سپون لیں گے یہ پانی میں مکس کرنا ہے یہ کالی میرچ بھی بان ٹی سپون اس کو بھی میں اچھی طرح پانی میں مکس کر لوں گے موسیقی موسیقی پاکنے پاکنے پکنا شروع ہو گیا پاکنے 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 پاک جب تاری سوجی کٹھیوں نہ شروع ہو جائے گی پھر میں اس کو اتار لوں گی یہ کٹھیوں نہ شروع ہو گیا یہ ایک بول بنے جائے گا میں اس کو اتار لیتی ہوں اب اسے تھنڈا کر لیں گے اس کو میں نے اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ میرے ہاتھ سہے پائیں ابھی یہ گرم ہے میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ہاسا گرم ہے کیونکہ میں نے اسے ہاتھوں سے مسلنا ہے اس چیز سے اس طرح ابھی یہ بہت گرم ہے یہ بھلکا تھنڈا ہو گیا تھوڑا ہاتھ سہے پار رہے ہیں اس کو میں ایک ٹری میں تھوڑا سا اوئل لگاؤں گی اس طرح اور یہ ساری ڈو اس میں رکھ لوں گی اور اب اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مسل لوں گی یہ تھوڑی دیر اس طرح کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ہی آلو کریش کر لوں گی آلو کریش کرنے میں میش نہیں کرنے پھر اس میں وہ موٹے موٹے سا آتے اس طرح جو بھلے ہوئے آلو ہیں اگر ہم اس پہ کریں گے تو پھر ایک جیسے آئیں گے اس کو یک جا کرنا آسان ہوگا تینوں آلو اسی طرح میں کر لوں گے یہ میں نے آلو میش کر لیا اب میں اس میں مک کر لوں گے اچھی طرح دو جگہ پہ کر لوں گے ایک کو میں نے بول میں رکھ دیا ایک کی میں نے روٹی بھی ایل لینی ہے یہ ٹرے چھوٹا میں بڑے والا لے دیکھیں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی ٹرے میں اور اپنے بیلنے کو بھی آئل لگا لوں گے یہ بیلن بھی گریز کر لوں گی میں بس چپکے نا بس چپکے نا بس چپکے نا بس چپکے نا بس چپكے نا بس چپ کبا ہمیں اس کے سلائس کٹ ہوں گی اب میں اس کو سینٹر میں سے ہاف کر لوں گی اس طرح ایک ہی کیونکہ مجھے فرنٹ فرائز کا ہی سائز چاہیے یہ دیکھیں اس کو ایسے ارام رام سے اٹھا کے میں نے ادھر رکھ لیا ہے ایسے ایک ایک اٹھاتے جائیں ادھر گی آئل گرم ہو گیا آپ گی میں بنا نہ چاہتے گی میں یہ دیکھیں یہ میں نے ساری اسی طرح کٹنگ کر کے اٹھا لیا ہے یہ گی آئل گرم ہو گیا اب اس میں ڈال دے جائیں گے بلکل چیٹس کے طرح ہی اسے فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک خود اوپر آگئے ہیں اور پھولنا شروع ہو گئے ہیں جب تک یہ خود اوپر نہ آئے ان کو نہیں ٹچ کرنا یہ اتنے مزے دار صرف سے تیار ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے کرنچی کرنچی ہیں یہ ابھی میں آپ کے اس کا کرنچ چیک کر رہا ہوں گے اور آئل بھی بلکل نہیں ویسٹ ہوا وہ ایسے کا ویسے کلین ہے یہ کیار ہو گئے ہیں اب میں چولہ بند کروں گی اور ان کو ڈش میں نکال دوں گے انہوں نے ذرا سا بھی نہیں آئل لیا بلکل ڈرائے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کا کرنچ چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا خستہ اور سوفٹ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے اب میں انہیں ڈش میں نکال دوں گی مجھے یہ بہت پسند ہے مجھے یہ بہت پسند ہے مجھے یہ بہت پسند ہے پچھلی ویڈیوز میں یہ چاٹ مسالہ میں نے اس کو اوپر ڈال دیا اور ساتھ میں نے یہ سوس بنائی ہوئی ہے امبلے کے یہ بھی میں نے سکھائی ہوئی ہے اور بنائیں اور مزے کریں اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں مہمان آئیں تو چاہیے کہ ساتھ مہمانوں کو دیں سب بہت پسند کریں گے اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ مجھے